آج ہم پڑھیں گے سوشل بیہیوئر کے بارے میں اس میں سب سے پہلے اگر ہم ورڈ بیہیوئر کی بات کریں کہ بیہیوئر کیا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی ایکٹ کوئی بھی ایکشن جو ہم پرفارم کرتے ہیں وہ ہمارا بیہیوئر ہے اب اگر ہم سوشل بیہیوئر کی بات کریں کہ سوشل بیہیوئر کیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک ہی سپیشی کے انڈیویجولز مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو گروپ آف انڈیویجولز ہیں ایک ہی سپیشی کے جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے انسان کیا ہیں یہ ایک ہی سپیشی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ کیا ہیں یہ گروپ آف انڈیویجولز جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں مطلب ایک دوسرے کے بیہیوئر کو انفلوئنس کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا جو بیہیوئر ہے وہ اثر انداز ہوگا دوسرے کے بیہیوئر کے اوپر دوسرے آرگنزم کے بیہیوئر کے اوپر تو یہ کیا ہے یہ ان کا سوشل بیہیوئر ہے تو اب اگر ہم بات کریں اسی میں ہوسٹائل اور ہلپفل انٹریکشنز کی اور اس میں ہم فردر ایک اگزامپل دیکھ لیں گے اور ہم کس کو اس میں دیکھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے ہنی بیز کو ہنی بی کونسی ہوتی ہیں جو شہد کی مکھیاں ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو جیسے کہ ہم بات کریں ہوسٹائل کی کہ ہوسٹائل کیا ہے یا پھر یہ کہ ہوسٹائل بیہیوئر کیا ہے تو یہ ہوتا ہے اپوزنگ بیہیوئر اس کو اگر ہم ایک اگزامپل سے دیکھیں ادھر ہی ہنی بیز سے تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہنی بیز ہیں جو شہد کی مکھیاں ہیں ان میں جو بوڑی ہو جائے مطلب یہ کہ جس کی ایج زیادہ ہو جائے جو اب اس قابل نہ رہے کہ وہ کوئی کام کر سکتی ہے تو باقی ہنی بیز کیا کرتی ہیں اس کو اپنے ہائیو سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا کیا ہے ہائیو جسے چھتہ بھی کہا جاتا ہے اس کو اپنے ہائیو سے مطلب یہ کہ اپنے چھتے سے باہر نکال دیتی ہیں یا پھر یہ جو باقی بیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں اس کو مار دیتی ہیں تو یہ ان کا کون سا بیہیوئر ہے یہ ان کا ہسٹائل بیہیوئر ہے اب اگر ہم ان کے ہلپفول انٹریکشن کی بات کریں ہلپفول انٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ جس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں اور اگر ہم اس میں بات کریں تو جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ جو ہنی بیز ہیں جو شہد کی مکھیاں ہیں وہ کیا کرتی ہیں انہوں نے اپنے کام بانٹے ہوئے ہیں جیسے کہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ہاؤس کیپنگ بیز ہوتی ہیں جو کہ اپنے گھر کو مطلب جو ان کا ہائیو ہے جو چھتا ہے اس کو صاف کرتی ہیں اس کو کلین رکھتی ہیں اس کے علاوہ کچھ بیز جو ہوتی ہیں وہ اپنے جو ینگ ونس ہیں جو چھوٹی بیز ہیں ان کو نرس کرتی ہیں مطلب یہ کہ ان کا خیال کرتی ہیں ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہائیو ہے یہ جو چھتا ہے اس میں ایک کوین ہوتی ہے جو کوین ہے اس کا کیا ہے کہ وہ اگ لے کرتی ہے وہ انڈے دیتی ہے تو کچھ بیز جو ہیں وہ صرف اس لیے ہوتی ہیں تاکہ وہ اس کوین کی خدمت کریں مطلب اس کو اٹینڈ کریں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ نیکٹر کو کلیک کرتی ہیں ہنی بنانے کے لئے شہد بنانے کے لئے وہ پھولوں سے ان کا رسٹ اس کو اکٹھا کرتی ہیں اور اکٹھا کر کے لا کے فردر کیا کرتی ہیں اپنے ہائیف میں آگے اس سے شہد بناتی ہیں کچھ بیز وہ اپنے چھتے کو گارڈ کر رہی ہوتی ہیں اس کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر وہ چھتہ کہیں سے ان کا ہائیف کہیں سے ڈیمج ہو جائے تو وہ اس کو بھی صحیح کرتی ہیں اس کی مرمت کرتی ہیں تو اس طرح کی جو بیز ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں گارڈ بیز کہا جاتا ہے جو کہ اپنے ہائف کو گارڈ کریں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اینیمل سوسائٹی کے اور اینیمل سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اینیمل سوسائٹی کے جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی تھی ہم نے وہاں پر ہیومن کی اگزامپل لی تھی تو جب اینیملز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں وہ ایک اینیمل سوسائٹی بناتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر اس ٹائگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ پیک آف والس دکھائے ہیں یہ ان کا گروپ ہے جو آپس میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور ایک اینیمل سوسائٹی بنا رہے ہیں اب اگر ہم ورڈ اگریگیشن کی بات کریں کہ اگریگیشن کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب گروپ اف انڈیویجولز جیسے کہ آپ یہاں پر پرندے دیکھ رہے ہیں یہاں پر بفلوس دیکھ رہے ہیں یہ ایک گروپ میں تو پریزنٹ ہے لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرے تو یہ کیا ہے یہ ایگریگیشن ہے مطلب جب وہ ساتھ پریزنٹ ہو لیکن ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ وہ کیا ہے وہ ایگریگیشن ہے اس کے علاوہ اب اگر ہم ایگونیسٹک بیہیوئر کی بات کریں کہ ایگونیسٹک بیہیوئر کیا ہے ایگونیسٹک بیہیوئر کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کے ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کے لئے انرجی ریکوائیٹ ہے اور اس کی وجہ سے کوئی انجری بھی آ سکتی ہے مطلب یہ کہ کوئی چوٹ بھی آ سکتی ہے جیسے کہ ہم بات کہہ رہے تھے کہ جو انیمل سوسائیٹی ہے وہ کیا ہے جو گروپ آف انیملز ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو وہاں پر کوئی ڈسپیوٹ کوئی مسئلہ بھی آ سکتا ہے ان کے آپس میں تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے وہ کیا کرتے ہیں وہ یا تو دوسرے کوئی جسٹرز یا پوسٹرز شو کرتے ہیں یا پھر ہو سکتا ہے ان میں فائٹ ہو مطلب یہ کہ ان میں لڑائی ہو اس لئے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے لئے کیا چاہیے انرجی مطلب یہ کے طاقت چاہیے اور جب لڑائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا انہیں کوئی چوٹ وغیرہ بھی آ سکتی ہے مطلب یہ کہ انجری بھی آ سکتی ہے اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ایگونیسٹک بیہیویر جو ہے وہ کس مطلب اس میں فردر اس کو کس طرح سے کٹیگرائز کیا جا سکتا ہے تو اس میں ہم دیکھا کہ تیریٹوریل بیہیویر اگر تیریٹوریل بیہیویر کی بات کی جائے تو اس میں اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم کسی جگہ پر رہتے ہیں تو وہ ہمارا کیا ہے ہمارا گھر تو ہمارا جو گھر ہے وہ کیا ہے ہماری تیریٹری اور اس میں اگر ہم باؤنڈری کی بات کریں تو وہ کیا ہے مطلب اس کی جو باؤنڈری ہے وہ territory کی boundary ہے اسی طرح سے جو animals جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ کیا ہے وہ ان کی territory ہے اب وہ اپنے گھر کو مطلب یہ کہ جو ان کی territory ہے اس کو بچانے کے لیے دوسرے organism سے چاہے وہ ان کی same species ہیں یا چاہے وہ کسی اور species ہیں species کی بات کی جائے کہ وہ کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو group of individuals جو ایک جیسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ interbreed کر سکتے ہیں اور پھر آگے further fertile offspring's produce کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ ایک species ہے جیسے اب ہم کیا بات کر رہے تھے ہم بات کر رہے تھے territorial behavior کی تو جب وہ اپنی territory کو ایک تو یہ کہ جب دوسروں کو بتاتا ہے اور دوسرا یہ کہ دوسروں سے بچاتا ہے اس طرح کا جو behavior ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے territorial behavior اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ territorial behavior کن کن میں دیکھنے میں آیا تو territorial behavior arthropods میں fishes میں birds میں اور mammals میں ان سب میں دیکھنے میں آیا ہے تو اگر ہم arthropods کی بات کریں arthropods ہشرات کو کہا جاتے جیسے یہ آپ کے سامنے ایک diagram بھی ہے اس کے علاوہ اگر ہم fishes کی بات کریں تو fishes مچھلیاں birds جو ہیں پرندے mammals جیسے کہ آپ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں gorilla یہ کیا ہے یہ ایک mammal اب اگر ہم mountain gorilla کی بات کریں کہ وہ کس طرح کا territorial behavior شو کرتا ہے تو وہ gestures and posters شو کرتا ہے مطلب یہ کہ جیسے کہ آپ یہاں پر اس diagram میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی چسٹ کے اوپر beat کرتا ہے اور beat کر کے یہ بتاتا ہے کہ اس سے آگے والا area اس کا ہے اس کی territory ہے اگر mountain gorillas کی بات کی جائے تو یہ زیادہ تر groups کی form میں رہتے ہیں اور ان groups کو کہا جاتا ہے troops جیسے کہ آپ یہاں پر اس diagram میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس form میں ہیں وہ ایک group کی form میں رہتے ہیں ان میں جو ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ جو ان کی adolescent female ہوتی ہے مطلب یہ کہ جب وہ بڑی ہو جاتی ہے female اور تقریباً کتنی ہو جائے گی جب اس کی age جو ہے وہ 8 سال ہو جائے مطلب یہ کہ جب وہ 8 سال کی ہو جائے گی تو پھر کیا کیا جاتا ہے اس کو transfer کر دیا جاتا ہے کسی دوسرے troop کو کسی دوسرے group کو لیکن جو male ہیں مطلب جو اسی group کے اسی troop کے male ہے اگر ہم ان کی بات کریں تو جو adolescent male ہیں وہ اسی troop میں رہتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک new troop establish کرتے ہیں اس میں بھی silver gorilla جو ہیں وہ بہت زیادہ سامنے آتے ہیں دیکھنے میں silver gorilla جیسے کہ آپ یہاں پر اس diagram میں دیکھ رہی ہیں یہ کیا ہے یہ ایک silver gorilla ہے silver gorilla کی بات کی جائے تو یہ ایک ہم کہتے ہیں کہ وہ gorilla جو کہ age میں تھوڑا سا باقیوں سے زیادہ بڑا ہے اس کو silver black کہا جاتا ہے جو کہ باقیوں سے زیادہ بڑا اور اگر ہم اس کی body کی بات کریں تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سے large size میں باقی gorilla کے نسبت تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس exclusive breeding rights ہوتے ہیں exclusive breeding right کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس یہ right ہوتا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ female کے ساتھ یا جو troop میں female ہیں ان میں کسی کے بھی ساتھ meeting behavior شو کر سکتے ہیں تو یہ ان کا کیا ہے مطلب آج ہم نے گیا دیکھا ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ اپنا behavior شو کرتے ہیں اپنی territory کو بچانے کے لیے جسے territorial behavior کہا جاتا ہے تو students آج ہم نے پڑھا social behavior کے بارے میں